بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز این ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدی ناظرین نور مقدم کیس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں وہ ظاہر جعفر کے مزید بیان کے اوپر ہے کہ اس نے اپنے والدین کے بارے میں سارا کچھا چھٹا کھول دیا ہے میں نے آپ سے پہلے پیچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو تھریپی ویکس کی جو ٹیم بھیجی گئی تھی وہ ٹیم اس لیے بھیجی گئی تھی تاکہ نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگایا جائے نہ کہ وہ ان کی ہیلپ کے لیے آئے تھی کہ وہ ظاہر جعفر کو پکڑا جائے اس کے لیے نہیں آئی تھی تو یہ ساری باتیں اس نے اپنا اعترافی بیان اس نے مزید کیا کیا اس کے بارے میں کہا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظرین جیل کے اندر جب دو لتر پڑے تو وہ سارا کچھ کچھا چٹھا جو ہے وہ کھول دیا ہے اور اس نے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر جی بھی بتایا تھا کہ اس نے نور کو قتل کرنے سے پہلے اس نے والدین کو کال کی جو کال ریکارڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا پھر قتل کرنے کے بعد بھی اس نے کال کی ہے اپنے والدین کو پھر وہاں پہ اس کا والد اس کو کیا کہتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف مزید ناظرین نور مقدم کیس میں جو ظاہر جعفر کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اس کو تفسیش کی جاتی ہے تو وہاں پہ اس نے پورا اپنے والدین کے بارے میں بتا دیا کیونکہ والدین نے پہلے بیان دیا تھا کہ ہم نور مقدم کی فیملی کے ساتھ ہیں ہمارا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب اس بات کو سنتے ہوئے بیٹے نے یہ ہوتا ہے پرورش کا اثر اگر آپ نے اچھی پرورش نہیں کی تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے یہاں ہمارے ہاں تو اولاد وہ ہوتی ہے جو ماماپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے لیکن ایک یہ ہے کہ اگر وہ اس کی وجہ سے والدین فسے ہوئے ہیں پھر بھی وہ مزید اپنے والدین کو پھسانے پہ اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسی اولاد کو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ نام مراد ہی رہے کہ انسان کے اولاد ہی نہ ہو ایسی اولاد کے جو بڑھاپے کے اندر ماں باپ کے لیے زلط کا سما بڑھیں اس اولاد سے بہتر ہے کہ انسان بغیر اولاد کے ہو اس سے بہتر ہے کہ انسان کی بیٹے کے علاوہ بیٹی ہونی چاہیے نہ کہ وہ بیٹا ہونا چاہیے بڑی دکھ درد کی کہانی یہ بنتی ہے کہ ماں باپ نے جو اس کو پدہ چھپانا تھا چھپا لیا وہ جیسے پھس گئے تو پھس گئے جتنا وہ تک لیکن اب اس نے جو انکشاف کیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے اور یہ ایک ان کی پرورش کی کمی تھی جس کی ان کو سزا ملی ہے اس کے والدین کو اب میں بقیتہ تم پر بتاتا ہوں کہ جب اس کے دو لٹر پڑے اس کو تو اس نے بتایا تفصیل کے ساتھ کہ میں اور نور مقدم دونوں ساتھ تھے تو دونوں جب ساتھ تھے دو دن سے ساتھ تھے اور میں نور مقدم کے ساتھ اس کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا شادی کے لیے اور میں انہیں کمرسیٹ کر رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ شادی کریں لیکن وہ کنمنس نہیں ہو رہی تھی لیکن وہاں پہ مجھے گصہ آیا پھر نور نے مجھے دھمکیا دی جو میں اپنی پیچھلی ویڈیو کے در میرے خیال میں یہ بیان بتا چکا ہوں کہ ایسے ایسے ہوا ہے وہی اعترافی بیان اس نے کیا ہے ظاہر جعفر نے کہ میں پھر اس کو مناتا رہا لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں آپ کا جو کچھا چٹھا ہے وہ کھول دوں گی ناظرین یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کچھ تو ایسا تھا جس کو نور جانتی تھی جو پولیس کو بتانا چاہتی تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی صرف یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر مجھ سے شادی نہیں کی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ کنونس کرتا اس کے ساتھ اس کو کوشش کرتا منانے کی اس کو ریفرنس یوز کرتا اس میں اپنے دوستوں سے کہلواتا اس کی فیملی سے کہلواتا کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرتا لیکن یہاں پہ کچھ بات اور ہے پولیس کو چاہیے کہ یہاں پہ انویسٹیگیٹ کریں ایسا کیا تھا جو نور مقدم جانتی تھی جو ہم تک نہیں پہنچا عام عوام تک نہیں پہنچا اس نے ایسا کیا کیا ہوا تھا اور ایسا کیا نور مقدم جانتی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ ساری باتیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کچھ تو دال میں کالا ہے کہ جافر فیملی جو زاکر جافر اور زاہر جافر ہے کچھ پہلے ایسا کر چکے تھے اور میں نے اپنی پچھلی جو آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکے کے اندر یہ اپنی ماں کے ساتھ تو بدتمیزی کر ہی چکا ہے اس طرح کی لیکن ایک اپنی ان کی جو ہاؤس میٹ تھی یوکے کے اندر اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے اس کے ساتھ بھی جنسی تشدد کر چکا ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی اور اس کے علاوہ مزید ایسا کیا ہے جو عوام نہیں جانتے پولیس نہیں جانتے ادارے نہیں جانتے جس کی وجہ سے نور مقدم کا قتل ہوا اس کو جاننا وہ ایک کی پوائنٹ ہے کس لیے ایسا ہوا کیا اس نے پہلے بھی کسی معصوم کی جان لی ہے پہلے بھی کسی انسان کا قتل کیا ہے یہ باتیں سامنے آئی ہیں یا نہیں آئی یہ ساری باتیں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے اس سے ساری باتیں اگلانویں چاہیے یا تو اس کے باپ سے یا اس سے کیونکہ ماں نے تو تھوڑا بھی سختی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ماں سے نفرت کرتا تھا لیکن دوسرا یہ بھی تھا سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنی امریکہ کی ٹکٹ کرائی ہوئی تھی اید آ رہی ہے والدین یہاں پاکستان کے اندر ہیں اور وہ باہر جا رہے ہیں کیا والدین کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی اولاد پاکستان سے باہر جا رہی ہیں وہ بھی ایسے خاص تہوار کے اوپر اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کسی اور ملکی بات کرتے تو وہ الگ بات ہی لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی اولاد بلک سے باہر جا رہی ہے تو وہ سارا کچھ جانتے تھے پھر وقت ہم نے ان کا خرچہ بند کر رکھا تھا اور لیویٹڈ کر رکھا تھا تو اس کا مطلب ہے تو پھر دیفنیٹلی اس کے ساری جو انفرمیشن تھی اس کے والدین کو تھی تو مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا کہا پھر میں نے کال کی اپنے والد کو پھر اس کے بعد والدہ کو کال کی والدہ نے اور والد نے انہیں کہا کہ آپ اس کو چھوڑے اس بات کو جو کچھ بھی اسے کہتا رہے کنونسیٹ ہوتی نہیں ان کے درمیان پھر اس کے بعد دوبارہ وہاں پہ اس دوران بھی یہ کہتا رہا اگر اس نے نہیں مانا تو میں اس کو مار دوں گا اور یہاں پہ والدین کو کہتا رہا اب والدین اب یہاں پہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے والدین جانتے تھے انہوں نے بروقت پولیس کو یا کسی اور کو اپنے تھرہ پیواز کی ٹیم کو پہلے بھیج دیتے جب یہ ان کے ساتھ اس طرح کی ٹسل چل رہی تھی اس چیز کی زاہر جعفر اور نور مقدم کے درمیان تو تھرہ پیواز کی ٹیم کو یہ پہلے بھی بھیج سکتے تھے تاکہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو لیکن وہاں پہ تو وہ اس طرح کہہ رہا تھا اپنے پیسے کی پاور میں اپنے دولت کی نشے میں جو دھت تھا زاکر جعفر اس نے کہا کہ میں سنبھال لوں گا پھر اس کے بعد جب وہ اسے مار دیتا ہے تو فون کرتا ہے اسے فون کرنے کے بعد جو چھالیس سیکنڈ کی کال ہوتی ہے جو زاکر جعفر نے سات بچ کے بارہ منٹ پہ کال کی ہے اور چھالیس سیکنڈ اس کی آخری کال ہوتی ہے اور اس کال کے دوران وہ بالکل بتاتا ہے کہ میں نے نور کا قتل کر دیا ہے یہ سارا کچھ جب بتاتا ہے تو وہاں پہ اس کے باپ کا جو جواب تھا وہ بھی نلائک بیٹے نے سارا کچھ بتا دیا ہے جو کہ بڑا حیران کن ہے اس نے کیا بتایا کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہلے بتایا تھا اور اس کے بعد مارنے کے بعد جب ان کو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ ہم سنبھال لیں گے آپ پریشان نہ ہو تب جا کے یہ ترہ پیوز کی ٹیم بھیجتا ہے اور وہی ہوا جو میں کہنے والا تھا کہ ترہ پیوز کی ٹیم اور جو آئی تھی وہ ان کی مدد کیلئے نہیں آئی ان کو نور مقدم کو بچانے کیلئے نہیں آئی تھی بلکہ یہ نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگانے آئی تھی یہ بات اب میری بات کی تصدیق ہو چکی ہے اس چیز کی جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو ناظرین یہ تھا سارا کچھا چھٹھا اس نے اپنے باپ کے بارے میں جو بکنا تھا وہ بک دیا یہ نلائک بیٹا تھا اور اس کی جو پروش کی کمی تھی اس نے وہ ماباپ کے لئے جو گڑا کھوڑنا تھا وہ کھوڑ دیا ہے ایسے اولاد سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا ہو ایسے اولاد نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نارینا نیک اولاد عطا فرمائے اپنا خیال لکھئے گا اور دیکھتے ہیں کہ نیکس آنے والی اپڈیٹ کے اندر اس کے اندر کیا انکشافات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم